Hello friends, welcome to the vibrational channel آج میں ایک چھوٹا سا ٹاپک بات کرنا چاہوں گا پہلی بات تو very sorry کافی time کے بعد میں نے ایک ویڈیو پوز کیا ہے میرا فرینڈ آیا وہ تھا دوسری سٹی سے اور ہم تھوڑا ویکیشن منا رہے تھے دوسری سٹیز جا رہے تھے گھوم رہے تھے اور روز رات کو چار چار پانک پانک بجے تک بیٹھ کے باتیں کرتے تھے اور especially law of attraction spirituality کے بارے میں تو اسی کیوں پر بات کرنا چاہوں گا میں آج جب وہ آیا تھا یہاں پر اس کے آنے سے پہلے اس کا plan almost cancelled ہو چکا تھا بولا کہ میں نہیں اس نے بولا کہ وہ نہیں آسکتا اور اس کو تھوڑا پراؤرم لگ رہی ہے تو میں نے اس کو فورس کیا میں نے بولا آج بہت مزے کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے پر اس نے بولا میں کوئی لگتا نہیں ہے possible ہے میں نے بولا کوئی بات نہیں چلو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں نے آنکھیں بند کر کے تین در تک visualize کیا کہ وہ میرے سامنے دوسرے کاؤچ پر بیٹھا ہے کر رہے ہیں اور یہ visualize کیا میں نے تین دن تک پھر اس کے بعد تیسرے یا چوتھے دن اس نے اس کا فون آتا ہے کہ ہاں میں کل آ رہا ہوں کیونکہ میرا جو کام تھا وہ کلیر ہو گیا یا جو میں کوئی رینٹڈ اپارٹمنٹ چیزہ تھا وہ مل گیا میں کوئی تو دیکھ رہی ہوں کیسے سنکرنسٹک ہے لائف اس کے بعد وہ جب یہاں پر آیا تو ہم ایک دو دن بعد ہم ریسٹران گئے تھے اور کافی سارے دوست تھے اور ہم سب لوگوں نے الگ الگ چیزے order کی کسی نے کچھ ڈرنکس order کی کسی نے کچھ اور کھانا order کیا تو ہم دونوں نے بھی الگ الگ چیزے order کی at the end جو ویٹرز آئے انہوں نے سب کا بل رکھا اور میں نے اپنا بل دیکھا اس پہ لکھا ہوا تھا 49.09 اور میرے فرینڈ کا بھی جو بل تھا 49.09 exact same amount تو آپ یہ دیکھ رہے ہو کیسے سنکرنسٹک ہے لائف ملہب وہ ایک طریقے سے یونیورس ہم کو بتانا چاہتا رہا کہ جو ہم پاتھ پہ ہیں جو ہم چیزے سوچ رہے ہیں وہ exactly صحیح ہے اور اس پاتھ پہ continue کیجئے اور ایسے کر کے بہت ساری چھوٹی چھوٹی ہم کو ویلیڈیشن چھوٹی چھوٹی مینفیسٹیشن ملتی رہی جیسے میرے دمارک میں کوئی question آتا میں نے بولا کیا یہ کیسے ہوتا ہے spirituality میں اس کو بھی آنسر نہیں پتاتا پھر پانچ منٹ بات ہم کچھ اور سنتے ریڈیو پہ یا آڈیو بک پہ اس پہ سارا آنسر ہوتا تو ایسے ایسے ہمارا یونیورس ہمیشہ instant manifestation دینے کے لئے تیار رہتا ہے تو یہ چیز دھیان رکھئے کہ جب بھی کوئی آپ پاتھ پہ ہوتے ہو آپ کی فلسٹ جوئے والی پاتھ پہ ہوتے ہو جہاں پر آپ کو مزہ آتا ہے کچھ کرنے میں مالوگر آپ کو cricket کھیلنے مزہ آتا ہے اگر آپ اس کے لئے ٹائم نکالتے ہو ہر روز تو آپ کو ایک طریقے سے enjoyment ملے گی اور اس enjoyment جو enjoyment جو emotion ہے اس سے آپ کی vibration بڑھے گی اور جب آپ کی vibration بڑھے گی تب آپ کی life میں دھری دھری دروازے کھلے لگ جائیں گے اور آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ کی life میں دروازے کھلیں گے آپ کو indication ملے گی universe سے یہ نمبر ملے گا 369 123 1234 12345 4321 ایسے کر کے آپ کو کافی چارے نمبر مل سکتے ہیں 911 میرے لئے اسپیشلی 911 ہمیشہ میں 911 دیکھتا ہوں پھر 1111 اب آپ چاہیے تو ان کو آپ سرچ کر سکتے ہو یوٹیوب پہ یا گوگل پہ what is the meaning of 1111 پر میں پورشلی نہیں نہیں کرتا کیونکہ ہر بھار جب میں سرچ کرتا ہوں تو آنسر آلموست سیمیلر ہوتا ہے کہ your angels are trying to send you indication یا یہ وہ یہ وہ آپ کی جو interpretation ہے اس نمبر کی وہ important ہے کیونکہ جو آپ کی interpretation ہے وہ آپ کا soul کہنا چاہتا ہے آپ کو اگر آپ کی interpretation ہے 123 کا مطلب کہ میں صحیح بات پہ ہوں تو اچھی بات ہے اگر آپ کی interpretation ہے 123 کہ میں غلط پہ جا رہا ہوں میں کو آپ پہ صحیح پہ آنا ہے تو وہ بھی صحیح ہے جو آپ کی سوچ ہے وہ ہی آپ کو نمبر دیں گے وہ ہی آپ کو انڈکیشن دیں گے آپ کی جو angels یا جو جو guides ہیں وہ اسی طریقے سے کام کرتے تو خیر یہ ویڈیو تھا اس پہ اور آنے والے ٹائم پہ میں اور بھی ویڈیوز لے کے آنگا جیسے میں بتایا کہ میرے دوستوں سے میری بہت ڈیپ spiritual باتیں ہوئی ہے اور ان چیزوں کو میں اپنے ویڈیوز میں لاؤں گا ان topics کو cover کروں گا میں جانتا ہوں کہ کافی سارے topics چاہتے ہیں کہ میں جن چیزوں بات کروں پر usually میں ان چیزوں بات کرنا چاہوں گا جو ایک step forward ہے میں سیدھا directly high spiritual بات کرنا چاہوں نہیں کروں کیونکہ سمجھ نہیں آئے اور کافی سارے چیزیں جو youtube پر ملتی ہے کوئی manifestation کے لئے ان کے بار میں بات نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ کیا ہے اس کا کوئی basis نہیں ہے اگر آپ کو کوئی بولے کہ دو cup لے کر آپ اس سے manifest کر سکتے ہو کیوں کر سکتے ہو کوئی reason نہیں ہے اس کا پر بتانے لے تو میں وہ foundation کور کرنا چاہتا ہوں تو وہ سمجھ ہی اور پلیز میرے ساتھ پیشن رہیے کہ میں ان topics کو پہلے کور کروں پھر اس کے بعد advanced law of attraction اور spirituality کے بات کروں کیونکہ اس کے basis پہ آپ کو confidence ہوگا آپ کو یہ پتہ جائے کہ آپ آتے کہاں سے سپریچول بینگ اور کتنی پاور ہے آپ میں تب manifestation easy ہوتی ہے یہی سیم ٹیکنیک ابراہیم ہکس بھی یوز کرتی ہے جب بھی کسی کا کوئی پوچھتا ہے کہ میں کیسے کروں تو ابراہیم ہکس بولتی ہے آپ جانیے آپ کون ہو آپ آتے کہاں سے ہو آپ اس سورس سے آتے ہو جس نے یہ پورا ورلڈ بنایا جہاں سے یونیورس چلتا ہے جہاں سے سن اکتا ہے آپ اسی کا particle ہو تو میں آنے والے ٹائم پہ ہار ویڈیوز لاؤں گا پلیز میرے سر پیشنٹ رہیے and thank you very much جو آپ نے مجھ اتنا سپورٹ دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں ہر روز ویڈیوز لاؤں ہر روز نہیں تو ایک دن چھوڑ کے دوسری دن ویڈیوز لاؤں جو آپ کو help کریں thank you very much